السلام علیکم جی میں آپ سے مقاطب ہوں ہمارا جو درستقران ڈاٹ کام ہے جہاں دینی اور ساری پوری دنیا کو معلومات اور بے شمار ہمارے جو پرگرامز دنیا تک پہنچتے ہیں وہاں ایک ایسا پیغام جو ہم نے مختلف وقتوں میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر آفیت صدیقی صاحبہ کی جو کہ امریکہ میں ہے اور ان کے بارے میں جو جو ہم اپیلیں اور جو جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کی ہے لیکن اس وقت ایک خبر ہے وہ تکلیف دے خبر ہے وہ ہے ان کی والدہ کے بارے میں جو یہاں پر موجود ہیں اور ان کی بڑی ذاتی خواہش رہی ہے اپنی بیٹیزیں ملنے کی بہت ان کے ذہن میں ہے اور انہی ساری چیزوں کے وجہ سے ان کی طبیعت بہت ناساز ہے تو بہتصیت قوم کے بہتصیت ہمارے قوم کی اس بیٹی کی والدہ کے میرے درخواست ہیں ہمارے سب سننے والوں سے دیکھنے والوں سے اور دین اسلام سے جڑے ہوئے ان تمام نیک لوگوں سے اور ابھی جو سلسلہ جس طرح کا چل رہا ہے کہ ابھی ہمارا جو محول ہے میڈیکلی بھی لے لیں کرونا لے لیں ان ساری چیزوں میں تو ایسے نیک لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کیا پوری دنیا کی اگر سیاست کے ان پہلوں کو دیکھا جائے جن میں بڑے بڑے وہ لوگ جن پہ الیکیشنز لگے انہوں نے اپنے ان لوگوں کو صاف بچا کے یہ کہا کہ ہم ان کو اپنے ملک لے جا کے ان پہ جو بھی کیس ہوگا یا کریں گے لیکن ایک ایسی بچی ایک ایسی قوم کی بیٹی جس نے اس پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے جو تعلیم حاصل کی ہے جو جس مقام تک پہنچی جو جو ڈگری ہیں انہوں نے یہاں سے لے کے وہاں تک لی جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ اگر وہ بچی کراچی یا پاکستان میں ہوتی تو وہ اس قوم کی بیٹی بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہوتی جو ہماری نوجوان اصل کے کام آتی ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں بلکہ ہماری ساری قوم دعا گو ہے اللہ پاک کچھ ایسا سلسلہ کر دے اور ہمارے وہ لوگ جو ہمارے مختلف کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے مطبع ان کو یہ توفیق دی ہے اور ہماری وہ عوام جن کی ووٹوں سے وہ سلیکٹ ہو کر آ جائے ہیں کیا انہیں بھی یہ حساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری اس ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے لیے وہ کچھ کر سکے جب دوسرے ملکوں کی لوگ اپنے اپنے ریمن ڈیویس کو یا اپنے اپنے لینسن ڈیلا کو یا بہت سے بے شمار نام ہیں جن کو لے گئے تو کیا ہم اپنی اس بیٹھی کو اپنے ملک میں نہیں لا سکتے ابھی ہم ان کے لیے بھی بات کر رہے ہیں چونکہ ان کی والدہ ہسپرلائز ہیں اور انڈر ٹریٹمنٹ ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ خصوصی طور پر ان کے لیے ان کے سہت کے لیے دعا کیجئے اور ہم دعا گو ہیں ان کی والدہ کے لیے اللہ پاک ان کو سہت تندرستی آتا کرے اور ان کو اتنی توفیق دے کہ وہ اپنی بچی سے بل بھی سکے قوم کے اس پیغام کو آگے تک پہنچائیے اور اپنی دعاوں میں ان کو یاد رکھیں درست قرآن ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ڈاٹ ڈرست قرآن ڈاٹ کام